بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیارے دوستو اللہ بھاک آپ کو سلامت رکھیں میں استاذ علام رسول آج کا موضوع یہ ہے کہ گبن بکری کی آخری چالیس زن کے خوراک جو میں سمجھتا ہوں انتہائی ضروری ہے چالیس زن کی وہ خوراک دینی اور اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بکری جو ہے وہ دودھ بھی زیادہ دے گی اور ڈیلیوری بھی آسانی سے ہوگی اس کے ہیوانے تنوں کا مسئلہ بھی کوئی درپیش نہیں آئے گا اس کے علاوہ بکری جو ہے ایک طاقت میں بھرپور ہو جائے گی اور یہ میں آپ کو خوراک بتاتا ہوں وہ کون سی ہے میں بتاتا ہوں اس سے پہلے جو نئے دوستہ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنے ہوں لیکن بٹن بھی دبائیں پیارے دوستو وہ خوراک یہ ہے کہ آپ نے چوبیس گھنٹوں میں ایک بار یہ خوراک دینی ہے وہ یہ ہے آپ نے پچاس گرام ڈالڈا گھی دینا ہے پچاس گرام چینی دینی ہے اور ایک چمچ کا تیسرا حصہ یا آدھا چمچ بھی دے سکتے ہیں زیرہ دینا ہے اور روٹی کام از کام ایک پاؤ کی ہو اور بہتر ہے کہ یہ شام کے شام کو دیں اور دن کو دیں تو بھی کوئی حرج نہیں اور یہ آپ نے خوراک چالیس دن تک جاری رکھنی ہے کوئی اتنا بڑا آپ کا خاطر خانخرجات بھی نہیں آتا اور یہ جب آپ چالیس دن خوراک ڈیلیوری سے پہلے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک تو آپ کی بکری مکمل جسامت میں پوری ہو جائے گی کمزوری دور ہو جائے گی اس کے لئے اس کے جو تمام ڈیلیوری کے دوران مسائل بنتے ہیں وہ تمام مسائل نہیں ہوں گے بکری جو ہے وہ آپ کی میں سمجھتا ہوں ڈیلیوری بھی آسانی ہو جائے گی اس کی جو بعد میں جیر نکالتی ہے وہ بھی بہت آرام سے نکال دے گی اور بکری دودھ بھی صحیح دے گی اور بعد میں جو ڈیلیوری کے بعد کی خوراک ہے وہ بھی آپ ضرور دیں میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے جب یہ پہلی خوراک دی تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بکری جو ہوگی دودھ بھی بے بہا دے گی اور آپ کے جو بچے ہوں گے دودھ پییں گے تو پھر بھی اچھے دھوں گے اور دودھ جو ہوگا وہ طاقت والا ہوگا ایسا ویسا نہیں ہوگا تو پیارے دوستو ہم یقین ہم جب ہم اپنے مال رکھتے ہیں اور شیڈ بناتے ہیں یا کام تھوڑی بگریاں رکھتے ہیں تو ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کی ڈیلیوری یا گبان کی یا ویسے خوراک کے بارے میں ضرور دھیان دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تابعی مسائل حل ہوتا ہے آپ تک کے لیے اتنا ہی موسیقی